تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے جو بہتر سے بہتر معاملہ کیا ہے آج اس کا امتحان ہے نصر اللہ علیہ وسلم تو وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْحِ یہ ایک اسلوب ہے یہ عربی زبان کا اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْحِ کیا مرتب ہے؟ مطلب ہے اس کا امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ارتد بہی کافرن مرتد ہو جائے گا اسلام سے مو موڑ لے گا اللہ سے بزن ہو جائے گا وہ سمجھے گا کہ اب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو میں کیوں اسلام قبول کروں؟ سبحان اللہ احسان سمجھتے ہیں اللہ وَعَلَى وَعَلَانَ لَانَا تو یہ بڑی اہم اہم چیز ہے سمجھنے کے ضرورت ہے ایک عالم دین امام بغاوی رحمہ اللہ اور وہ نے اس کا معنی بتایا کہ تَرَكَ مَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقْ وَأَنْكَرَ مَعْرِفَتَهُ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کے ساتھ جو انعامات کیا ہے اسلام دے کر کے سہد دے کر کے مال دے کر کے آل اولاد دے کر کے آمن دے کر کے ذرا سی جو یہ چیز آئی اس کی زندگی میں آفت ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے انکار کر دیتا ہے ٹھکرا دیتا ہے مطلب انکار کر دیتا ہے ناشکرہ بن جاتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی انعامات کو بھول جاتا ہے سبحان اللہ لازم یہاں ایک بات ہے جو بہت یہ اہم ہے وہ سمجھانے کی کہ مفسرین نے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں اس قصے کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے قاضی بن عطیہ رحمہ اللہ ایک قصہ ہم ملتا ہے احادیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں کئی کئی جگہ پر لائے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی میں بھی ہے کتاب المغازی میں دھوننا آسان ہے اس لئے کے جو اسی سے متعلق ہے آسان رہی تر دھوننا تھوڑا امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح بخاری کی متعدد کتابوں میں لائے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کتاب القصامہ میں لے کر آئے ہیں واقعہ کیا ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے میں آپ کو تھوڑا خلاصہ بتا دیتا ہوں اس واقعے کا کہ مدینے کے مدینے سے باہر کچھ دیہاتی لوگ ایک قبیلہ تھا دو قبیلے کے افراد مل کر کے آئے تھے ایک قبیلہ تھا جسے کہتے ہیں عرائنہ ایک اور قبیلہ تھا عکل عین پر زمہ اور کاف ساکین عرائنہ اور عکل یہ جو مدینہ الرسول ہے علیہ السلام اس کا اپری حصہ ہی ہے تو عرائنہ کے چھے لوگ اور عقل کے عرائنہ کے چار لوگ اور عقل کے تین لوگ کل سات لوگ مدینہ آئے یہ تقریباً چھے ہجری کا واقعہ ہے چھے ہجری کا واقعہ مدینے کی بات ہے یہ لوگ مدینے کو آئیں اور آگر کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہا علیہ السلام آپ علیہ السلام سے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں پہلے سے ہی بخار تھا ان کو پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی ان کا پیٹ خراب تھا ان کا پیٹ کا نظام خراب تھا ان لوگوں کا مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہاں کی ہوا ہمیں راست نہیں آ رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم باہر جائیں گے باہر رہیں گے آپ علیہ السلام نے ان کے لئے جو بیت المال کی جو اونٹنیاں تھی جہاں بادی ہوئی تھی وہاں رکھا اللہ کے رسول نے ان کو اور کہا کہ اس کا دودھ پیتے رہے ہیں اور اس کا پیشاہ بھی پیئے اس میں بہترین علاج ہے اس میں آپ علیہ السلام کی بھی اونٹنیاں تھی ذاتی بیت المال کی نہیں اللہ کے رسول کی ذاتی اونٹنیاں بھی تھی عربی زبان میں اللقاح کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں اللہ کے رسول کی جو اونٹنیاں تھی ایک چرواہے لے کر کے چرا رہے تھے اس کو انہوں نے اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹنی کو بھی لے کے چلے گئے اللہ کے رسول کو خبر ملی اس کی علیہ السلام بہرحال وہ لوگ پکڑے گئے اور اللہ کے رسول نے خوب سزا دی ان کو ابن عطیہ نے اس واقعے کو نخل کیا ہے بطور شاہد واللہ اعلم مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ جو ہی مناسب نہیں لگا اس آیت کریمہ کے لیے اس آیت کریمہ کا جو معنی مفہوم ہے یہ آیت کریمہ یہ واقعہ اس کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے اس واقعے کی پوری تفصیلات اور اس سے متعلق جوڑے احکام و مسائل صحیح بخاری کی کتاب و تب کی جب میں نے شرع کی ہے تو میں نے اس کو ذکر کیا الحمدللہ تفصیل سے حدیث و آنس کو ابن عاشر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اس واقعے کی طرف لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ کے تفصیل میں اس واقعے کو ذکر کیا جائے لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جو اس آیت کریمہ کے تفصیل کے لیے بہت مناسب ہے جو حدیث جابر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاحکام میں اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو کتاب الحج میں لے کر آئے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آکر کے کہا کہ بایعنیہ علیہ السلام آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بایعنیہ اس شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بایعنیہ علیہ السلام اللہ کے رسول اسلام اللہ کی رسول نے اس شخص سے کہا کہ اسلام کی بیعت کیجئے مجھ پر بائی عنیان الاسلام اسلام سے متعلق بیعت کریں اس شخص نے بیعت کر دیا اللہ کی رسول سے دوسرے دن کیا ہوا فجاء الغد محموما دوسرے دن وہ اللہ کی رسول کے پاس آیا بہت تیز بخار تھا اس کو اور آ کر کہ اللہ کی رسول سے کہا کہ اقلی میری بیعت واپس لے لیجئے فعبا اللہ کی رسول نے انکار کر دیا اللہ کی رسول نے انکار کیا مطلب کہ زبردستی کر رہے تھے اس کو اسلام لانے کیلئے نہیں نا اس کی بھلائی کیلئے اس کی بہتری کیلئے کہ اس کو انجام نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ کہ نکل کے جانے کا کیا نقصان ہے بہرحال چلا گیا وہ شخص اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تکلکیر یہ جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا جس میں لوہا ڈال کر تپایا جاتا ہے کہا کہ مدینہ مدینہ جو ہے نا یہ جو مدینہ تر رسول ہے کلکیر یہ بھٹی کے طرح ہی ہے یہ تنفی خبثہ جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کے وجہ سے وہ آگ اور وہ جو پورا جو نظام ہے لوہے میں لگی ہر طرح کی خرابی کو خباثت کو نکال کے پھیک دیتی ہے ساف کر رہی تی ہے لوہے کو ویسے ہی مدینہ بھی اس میں جو لوگ گندے ہیں ان کو نکال کے پھیک دیتی ہے باہر نصر اللہ السلامہ وطن سعطی بہا اور اس میں جو پاک ہوتے ہیں ان میں اس میں مزید نکھار لاتا ہے اس میں مدینہ تو یہ بات اللہ کی رسول نے کہی ہے علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کے لیے ہی ہے نہیں اس آیت کریمہ کے تفسیر کے لیے یہ واقعہ بہت مناسب ہے منزبت جو العرانیون جو عرینہ کیا اور عقل کا جو قافل آیا تھا جو لوگ آیا تھے وہاں سے اس کو بطور استشاعت کے پیش کیا گیا واللہ عالم مجھے وہ بہت زیادہ مناسب نہیں لگا لیکن ابن عطیہ نے اور ابن عاشو نے بھی ذکر کیا ہے رحمہ اللہ اجمعین آخری بات اس نشست سے متعلق ہو یہ ہے کہ بحیثت مسلمان ہماری زندگی میں اللہ کے طرف سے انعامات ملتے ہوں اور وہی زیادہ ہیں اغلب وہی ہے یا کبھی کسی مناسبت سے کوئی آفت آ جاتی ہو تو دونوں اعتبار سے اللہ کے راستے میں جم کے رہنا چاہیے دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین سے راضی ہونا چاہیے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی السحیقی کتاب الزہد میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں سحیب ابن السینان الرومی رضی اللہ عنہ وہ روم کے نہیں تھے عربی نسل تھے ان کے والد اور ان کے وغیرہ کو جو ہے پکڑ کر لے کے چلے گئے تھے روم سحیب ابن السینان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لعمر المؤمن کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب بہت عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے لئنہ امرہ کلہ خیر اس لئے کہ مومن کا ہر معاملہ بہتر ہر معاملہ بہتر مومن کا ہر معاملہ بہتر اور یہ صرف مومن کے لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ یہ معاملہ صرف مومن کے لئے ہی ہے کائنات میں کسی اور کے لئے نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَصَابَتُ اُسْرَّا شَكَر فَكَانَ خِيْرَ اللَّهُ اگر ایک مسلمان کو خوشحالی پہنچتی ہے اور زندگی میں اغلب وحی ہے تو اس کے لئے وہ بہتر ہے وہ شکر گزار بنتا ہے اللہ رب العالمین کا عجر و ثواب کا بائز بنتا ہے وَإِنَّا أَصَابَتُ وَرَّا صَبْر اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے بہتر ہے بہرحال ہمارے لئے ہر معاملہ بہتر ہے موسیقا